اتنا ٹائم دینے کے بعد بھی جیون میں کہیں نہ کہیں ایک گلت رہ جاتی ہے کہ آپ ماباپ جنہوں نے آپ کو پالپوس کے بڑا کیا اس مقام تک پہنچائے آپ کو ان کے ساتھ سمیں نہیں بتا پاتے ہو اور وہ بزرگ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہو مشروف رہتے ہو کہ بھئی میرا تو کام لیکن میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کام سے سمیں نکال کے اپنے ماباپ کو دیجئے جنہوں نے پوری زندگی آپ کو دی نصوارت بہتا ہے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ پیار کرتے ہو ماباپ سے تو بولو بولو کہ ماباپ میں آپ کو کتنا پیار کرتا ہوں یا کتنا کرتے ہیں مرنے کے بعد بولنے کا سب یارت ہے آپ کتنا رو کتنا کچھ بھی کرو سرشکل دوستو میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ سہج روڑا اور سواگت کرنا چاہوں گا آپ کا ہمارے اس شو کے اوپر دی وائرل کپل شو اور جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں رشی کےش جی آپ نے ان کو کافی سارے ٹی وی سیریلز میں کافی ساری موویز میں دیکھا ہوگا اور لیڈ پر کافی باہر آپ کو دیکھ چکے ہیں تو آپ جاننا چاہیں گے ان کی لائف کی جرنی کے بارے میں اور سب سے پہلے میں ان کا سواگت کرنا چاہوں گا سرشکل سر کیسے ہیں جی سرشکل میں بہت بڑی ہوں آپ بتائیں بہت بڑی ہے جی ایک چیز جاننا چاہوں گا بیسیکلی ویسے آپ کس فیملی سے بلوگ کرتے ہیں کہاں سے مطلب آپ اس انڈسٹری میں آ دے جی میں آرمی بیگراؤنڈ سے آتا ہوں پوری فیملی آرمی میں رہی ہے اور ہمارے ڈیڈی آرمی میں تھے بھائی ہے آرمی میں بھابی آرمی میں تو ایک ہمیں ڈیفولٹر تھے جو کچھ الگ کرنا چاہتے تھے تو اس حساب سے انڈسٹری جوائن کی پچھلے چوبیس سالوں سے مطلب آپ نے ایک دم سے ساری چیزیں چینج کر دی آرمی کو چھوڑ کے آن پر در آگیا ہے سٹارٹنگ آپ نے اس چیز میں کیسے سٹرگل جو آپ کا تھا فرس پیس کیسے آپ نے انٹری کی کہاں سے کی تھی سٹرگل تو بہت لمبا میرے خیال سے ہر آدمی کے جیون میں ہوتا ہے آپ کے جیون میں ہمارے جیون میں یا جو بھی کوئی پروفیشن جوائن کرتا ہے سٹرگل ہر جگہ ہے تو ہماری بھی رہی ہے بڑی لبی کہانی but in short ٹیلیویجن شروع کیا میں نے اور جی مارک کر کے کمپنی تھی اس کے لیے میں نے کافی سمیں تک کام کیا کچھ پیسے کٹھے کرنے کے لیے کی پورٹفولیوز بن جائے جو ہوئے نہیں کبھی بہت ٹائم لگ گیا کٹھا کرنے but by the time موڈلنگ شروع کی کافی سالوں موڈلنگ کی بہت سارے ٹی وی کمیشلز کیے اور وہاں سے اچانک ایک دن بالا جی ٹیلی فلمز کا فون آیا اور ہم نے اپنا پہلا شو جو کوئی اپنا سا تھا جو پنجابی گل فیملی کے اوپر تھا اس میں میں نے جو رول کیا تھا وشال گل تو وہ میرا پہلا ٹیلی ویشن ڈیڈی سوپ تھا جس میں پنجابی فیملی تھی تو وہاں سے شروعات ہوئی اس کے بعد پھر کچھ فلمیں کی اور پھر پلٹ کے دیکھا رہی تب سے بس چل رہا ہے تو آپ نے اب تک پنجابی مووی کی ہے پنجابی مووی میں نے نہیں کی ایک آدھ بار شروع میں جب میں پنجابی سیریل کر رہا تھا تو مجھے اوپورچنیٹی ملی اگر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو میں سلدار بنا تھا اس میں تو وہ سب رول کی ہیں اور پنجابی بول بھی لیتا ہوں ایسا issue نہیں ہے کیونکہ جلندر کی پیدائش ہے میری تو لیکن ہاں میں بھی جلندر سے ہوں ایک چیز بیسے میرے کو بہت خوشی ہے سر نے ایکچول پہ ہمارے پاس نہ ٹائم نہیں تھا اتنا ڈسکس کر سکے سر کی لائف کے بارے میں پہلے تو سر نے اپنے شوٹ چلتے شوٹ میں سے ہمارے لیے ٹائم نہیں کالا ہے تو میں سر سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا سر جب آپ نے جو پہلی فلم کی تھی اس میں آپ کا مطلب کیسے کردہ تھا دیکھیں پہلی فلم راج کنور جی کی تھی پنجابی سب لوگ تھے آپ کو پتا ہی ہوگا کے پپو اور راج کنور جی ان کی فلم تھی ڈھائی اکشار پریم کے جس میں میں سونالی بیندری ان کے اپوزٹ تھا ایک گیس اپریرنس تھا ہمارا سلمان سر تھے اپنا ابھیشیک ایشویر اے روئے بہت بڑی فلم تھی تو وہ اپورچنیٹی ایک پہلی بار ملی اس کے بعد پھر کوئی اپنا سا کا جو بتایا میں نے سلسلہ ہوا اور اس کے بعد پھر ٹیلیویزن ہم کرتے رہے اور سارا ہندوستان جانتا ہے کہ CID آج تک کا سب سے بڑا شو ہے CID میں تو آپ کا فیس بہت زیادہ ہم نے دیکھا CID انسپیکٹر سچین کے نام سے بھی بہت لوگ اب سچین کے نام سے بھی جانتے ہیں اور پھر فلم ابھی اگر آپ لوگ نے فلم دیکھی ہوگی رنوے 34 جو ہم نے کی بچن صاحب ہیں آیا جنہوں نے ڈریک بھی کی ہے فلم بڑا اچھا ایکسپیرنس رہا وہ بھی کرتے ہوئے تو یہ سلسلہ مطلب اتنے سالوں کا جو رہا ہے کافی ٹیلیویزن میں مطلب سترہ اٹرہ شوز کیوں گے تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنے کام پہ دھیان دیتے ہیں آپ کا فوکس تگڑا ہے اور کام میں آپ کا ایک ڈسپلین ہے دیڈیکیشن ہے تو دیفنیٹی پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ سٹرگل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسان کی لائف میں سٹرگل ہے بڑا آپ اگر فوکس ہیں تو سب صحیح تو آپ کے گھر والے ابھی بھی جلندر میں ہیں آپ جاتے ہو جلندر جلندر تو جان نہیں ہم لوگ میں نے بولا نا آرمی بیکگراؤنڈ تو ہر دو سال میں پوسٹنگ پورا ہندوستان ہمارا ہے اور یہ ایک خاصیت ہے آرمی والوں کی کہ پورا ہندوستان ہمارا ہے نہ کوئی الگ کا دھرم ہے نہ کوئی جات پات ہے انسانیت ہے اور وہی ہونا چاہیے اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ کے گھر میں کون کون ہے ڈیڈی تو نہیں رہے آرمی میں تھے لیکن ہاں کافی پہلے کھو دیا ابھی ممی کی ڈیڈ ہوگی تو ابھی فیملی میں بہت زیادہ لوگ نہیں بہت میں تھا ایک بیٹا ہے جو ہے آپ کی لومیرش ہے آرینج جی میری لومیرش تو میں ہم سے پہلی بار کیسے ملے تھا یہ بڑا یہ بھی ایک قصہ ہے بڑا فلمی ہے یہ جاننا چاہیں گے ہمارا ہاں مطلب گھر تو ہمارا آمنے سامنے تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا جہاں میں رہتا تھا کولابہ ممبئی کی ایک کولابہ جگہ ہے جہاں میرا گھر اوپر تھا فیفت فلور پہ ان کا بھی فیفت فلور پہ لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی نہ دیکھا تھا کہیں ایسی پارٹی میں کسی نے ملوا دیا فانکشن میں ملوا دیا تو پتہ لگا کہ بھائی آپ دیکھا بات ہوئی پھر دوبارہ نہیں ملے مطلب ایسا کچھ تھا نہیں پھر آجانا کہ ایک بار ایسا ٹکرائے تو وہ گرتے گرتے سامنے سامنے سمالنے والا میں ہی تھا تو میں نے اٹھایا تو بہت پورا فلمی ہے پورا فلمی ہے اور ریل میں فلمی ہے تو میں نے اٹھایا سامالا ارے لاست time میں لے تھے اوہوییسیسیسس اوکی تو بڑیو سٹے تو بولا یہاں پہ میں نے یہاں پہ مطلب یہاں پہ کہاں پہ بولا یہ بیلڈنگ یہ لین میرا بھی وہی لین ہے یہ کونسی جگہ بولا یہ سامنے بیلڈنگ ہے میں نے کیا بات ہے میری سامنے والی بیلڈنگ ہے تو آمنے سامنے سے نکلتے سامنے پتہ لگا کیا رہے یہ تو جس سے ملا وہ یہی ہے تو اس طرح سے کچھ شروعات ہوئی اور got married and you know so many years propose کس میں کیا تھا سب سے پہلے propose کبھی کیا نہیں اوکی نہ کبھی propose کیا نہ کوئی ایسی بات ہوئی اب دھیرے دھیرے باتیں شروع ہوئی بات اسی بس آگے بڑھتے ہو اس کے بعد پھر فیملی بیچ میں آگئی کہ بھائی کیا کر رہے ہو جی so get married so got married and سلسل ایسا شروع سر ویسے میں نے ایک چیز دیکھیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ کام کر چکے ہو تو اس کے according کہ آپ نے کبھی اپنی فیملی کو بھی اتنا ٹائم دے پاتے ہو جی بالکل میں نے پوری کوشش یہی کیا اور میں لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کہ کام تو ہے ضروری کام سے آپ ہیں آپ جو بھی ہیں اپنے کام سے ہیں لیکن کس طرح کی life آپ جینا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور یہ بڑا ضروری ہے اگر آپ فیملی member ہیں فیملی آپ کی ہے تو فیملی کے ساتھ سمیں بتانا بڑا ضروری ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم سی آئی ڈی شو کر رہے تھے دس سال گیارہ سال تو ہم نے وہی شو کی ہیں ہم نے ایک نیم ضرور بنایا ہے کہ یہ اپنی فیملی کے لیے آپ اتنا ٹائم دے جتنا ٹائم آپ شوٹنگ پر دیتے ہیں اتنا تو آپ نہیں دے سکتے لیکن کم سے کم آپ make sure کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں اتنا ٹائم دینے کے بعد بھی جیون میں کہیں نہ کہیں یہ گلٹ رہ جاتی ہے کہ آپ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا اس مقام تک پہنچایا آپ ان کے ساتھ سمیں نہیں بتا پاتے ہو اور وہ بزرگ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں لگے رہتے ہو مشروف رہتے ہو کہ میرا تو کام ہے لیکن میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کام سے سمیں نکال کے اپنے ماں باپ کو دیجئے جنہوں نے پوری زندگی آپ کو دی نسوارد بھاؤ سے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرض نبھایا وہ فرض نبھایا مطلب انہوں نے اپنا سب کچھ تیاغ دیا سب کچھ کھویا آپ کو بنانے کے لئے اب آپ کا سمیں جب وہ اس حال میں ہیں یا بزرگ ہیں تو آپ کا سمیں بنتا ہے کہ آپ ان کو سمیں دیں ان کے ساتھ سمیں بتائیں ایک بار چلے جانے کے بعد رونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اور ہم سب بیٹھ کے روتیں گے بڑے جنہوں چلے گئے کاش میں نے یہ بولا ہوتا کاش میں نے یہ کہا ہوتا تو مجھے ایک چھوٹی سی گلٹ رہ جاتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ڈیڈی بیمار تھے بلکہ میں ان کے پاس تھا لیکن صرف اتنی گلٹ رہ جاتی ہے کہ میں شوٹ کر رہا تھا ہم لوگ کافی بیزی تھے اور انہوں نے کہا کہ دیوالی ہے میں نے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے تو انہوں نے بڑا یہ تو کافی دن ہے مجھے ان کی بات آج بھی یاد آتی ہے کہ میں تب تک پہنچ نہیں پایا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی جس دن میں پہنچا میں ان سے مل نہیں پایا یہ بات میں نے کسی کو بولی نہیں ہے ان کی ڈیتھ ہوئی اور میں وہاں پہنچا اور وہ جا چکے تھے تو یہ جو گلٹ رہ جاتی ہے من میں کہ جبکہ میں نے ہمیشہ سمیں بتایا سب کچھ لیکن ایک چھوٹی سی آگے اپنے کام کو لے کے کچھ ایسی چیزیں رہیں تو یہ ہے جیون بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ پیار کرتے ہو ماباب سے تو بولو ان کو کہ ماباب میں آپ کو کتنا پیار کرتا ہوں یا کتنا کرتے ہیں مرنے کے بعد بولنے کا سب ویارت ہے آپ کتنا رو کتنا کچھ بھی کرو اس لیے میں سب سے چاہوں گا میرے درشکوں سے بھی جو پیار کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ایک دولت ہے جو کبھی ملتی نہیں ہے کیونکہ یہی ایک رشتہ ہے جو نسوارد بھاؤ سے باقی ہر رشتے بناوٹی ہو سکتے ہیں کسی مٹیریلسٹک چیز کے لیے آپ سے جڑے رہ سکتے ہیں بھٹ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ دھیان دینا ہے کہ ان کے ساتھ رہیں سمیں بتائیں ان کو دل کریں تو ہگ کریں گھلے لگائیں اتنا نا سوچیں کیونکہ وقت نکل جاتا اس کے بعد آدمی سوچتا رہ جاتا ہے جس ڈیفنیٹلی سیدار ایک چیز اور جانا چاہوں گا میں انڈسٹری میں کبھی ایسا فیس آپ نے کبھی فیس کیا ہو جہاں پہ آپ کو لگاؤ کی میں اب کیا کروں زندگی میں نہیں مجھے کبھی ایسا لگا نہیں کیونکہ اپنے اوپر وشواس بھی تھا اور یہ بھی ہے کہ ہمیشہ انسان کو ابھی بھی میں لوگوں کو بولتا ہوں بھائی آپ آتے ہو تو پہلے ہر آدمی کو لگتا ہے کہ بھائی میں بہت good looking ہوں میں بہت smart ہوں میں بڑا intelligent ہوں ایسا کون ہے جس کو نہیں لگتا مطلب وہ اپنے آپ کو میرے میرے میں دیکھنے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ بھائی کیسا بھی ہوں یہ ضروری ہے ٹھیک ہے confidence ہونا ضروری ہے over confidence ہونا یہ بیوکوفی آپ اپنے آپ کو آنکھیں کہ بھائی میں کس مقام پہ ہوں کس level پہ ہوں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس options ہوں life میں یہ ہی ایک زندگی نہیں ہے اگر آپ نہیں کر پائے کوئی بات نہیں دوسرا راستہ تیسرا راستہ آپ کی فیلڈ ہو ہماری فیلڈ ہو راستے بہت سے ہونے چاہی ہیں آپ کو مقام پانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے تو میری زندگی ختم ہو گئی تو میں ہر آدمی کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایکٹنگ کے لیے try کر رہے ہو یا کسی اور چیز کے لیے یا sports کے لیے اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ دوسرا کچھ دیکھئے ہو سکتا آپ کا راستہ کہیں اور ہو my use نہ ہو کبھی that is what i want to say keep working تو ابھی آپ یہ show کر رہے ہو جس کے آگے آپ کے future کے plans کیا ہے میں future کا کوئی plan نہیں کرتا جیسے جیسے shows جیسے phone آتے ہیں مجھے لگا ڈرسٹنگ ہے تو میں کرتا ہوں نہیں کیا ہے کہ ہم اور آپ planning تو بہت کرتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں صرف کرم کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں پنجابی کریکٹر پلے کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے پنجاب کی پیدائش ہے جلندر کی تو کئی نہ کئی وہ touch بھی ہے یو پی سے ہوں میں نام میرا رشکش پانڈے لیکن پھر بھی کوئی بتا نہیں پاتا کہ میں یو پی سے ہوں لگتا سب وہ پنجابی ہے لیکن مزہ آتا ہے کیریکٹر ہی رہا ہے منجابی ہے اور اوپر سے بولتے بھی رہتے تھے تو مطلب جو کیریکٹر کی ہیں لوگوں کو بعد میں آکے بولا ہے یہ سردار کون تھا بڑا اچھا تھا بلا ہے یہ تو یہ تے کہیں نہ کہیں وہ بات آجاتی ہے آپ دیکھیں رہو تیری میری ڈوریاں میں ساری سردار فاملی ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی انجوئی کر رہے ہوں گے تیری میری ڈوریوں پہ جو جو ابھی یہاں پہ جو سارے کریکٹر ہیں تو جیسے اون دا کیمرہ تو آپ سب لوگوں کا ایک پریوارک محور جو وہ تو ہوتا ہے سکرین کے اقوڑنگ ہوتا ہے سکرپٹ کے اقوڑنگ ہوتا ہے یہاں کی کریکٹر کا کچھ سپیشل جو آپ بتانا چاہو گی آپ کا وہ سب سے زیادہ پیارہ کون لگتا ہے کوئی لگتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا گڑڑڑ گاہ رہا ہے نام نہیں لیں گے پھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے میرے لئے گڑڑڑڑ مجھے کوئی نہیں لگتا کیونکہ اپنا کام کر کے نکل جانا ہے یہاں کی چیزیں میں گھر پہ لے کے نہیں جاتا لیکن ہاں ایک رشتے بن جاتے ہیں جیسے ہمارے بہت سے رشتے CID میں بھی اتنے سالوں سے بنے ہوئے ہیں میں نے بھی دیکھا آپ سب لوگ پیچھے بیٹھ کے بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ کی جو باتیں تھی میں بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا میں شاہے آج پہلی بار آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا پر مجھے ایسے لگا کہ شاہد میں کافی ٹائم سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں سارے لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور ہمارے سیٹ پہ بھی جب میں آیا بڑا پیارا سواگت ہوا اور ابھی تاروں مزار میں نے سب کو ہلا کے رکھا ہوا پوری فراملی کو لیکن یہ ہے کہ صاحبہ بھی ہے انگت بھی ہے اور یہ لوگ جتنے اور بھی لوگ ہیں سارے لوگ بہت ہی پیارے ہیں اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں گھر کی باتیں ہوتی ہیں اور اتنے سال سے انڈسٹری میں ہیں تو ایک دوسرے کو جو کام کر رہے ہیں اتنے سال سے سب جانتے ہی ہیں تو ایک بڑا پیارا ماحول ہے ڈریکٹرز بھی بڑے اچھے اچھے ہیں سو بھی بڑے پیارے ہیں دیکھی رہے آپ جمگھٹ لگتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے مست ماحول ہے اگر آپ ایکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے ایکٹر نہ ہوتا تو بھی میں ایکٹر ہی ہوتا لیکن ویسے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں شاید ہو سکتا تو بزنس کرنے کی کچھ کوشش ہوتی بٹ ایسا کبھی دماغ میں آیا ہی نہیں ملٹری کا کبھی سوچا نہیں کہ میں بھی جوان ہوں نہیں میں تھوڑا سا وہ ڈسپلین اس ماملے میں گھر میں سوڑے وہ چار بجے اٹھنے والے پورے پریوار مانچ بجے اٹھنا سوڑا سا ہمارا گھر بڑ تھا تو کبھی ایسا سوچا نہیں اس لیول کی آج بھی ہے گھر میں ویسے ہی بڑے بزرگ جو گھر پہ ہے جیسے بھائی آپ بڑا ہے میں ابھی بھی جاتا ہوں تو سہم کے جارہ گھر میں اس ٹائم پر ہوڑ جاتا ہوں چار سال کا انتر ہے بڑے بھائی ہے بڑا تو بڑا ہے اگر اس انڈسٹری میں کسی کو انٹر ہونا ہے تو جو سٹرگل کر رہے ہیں بگنر ہے سپنے دیکھنا بہت اچھی بات ہے اور کوشش کرنا بھی اچھی بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا ضروری ہے آپ آواز سن سکتے ہیں ہمارے شوٹ چلی رہے ہیں بلکل ہاں اس ہی حساب سے اور ہم نے بھی کوشش کی ترن تاکہ آپ کو بات کر سکے تو میں چاہوں گا درشکوں کو جتنے نئے لڑکے ہیں کہ بھائی کوشش کرو لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رہے آپ کوشش کیجئے اگر آپ سفل ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہوتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا ہمت نہیں ہارنا کوشش کرو پیاس کرو لیکن آپ کے لئے ایک option ضرور رکھو لائف میں کہ یہ نہیں تو میں یہ کروں مطلب ہے آپ کو success سے success ہو سکتے ہو سکتا آپ بزنس میں ہو جائیں ہو سکتا آپ کچھ اور کر پائیں پڑے لکھیں کچھ اور کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز چھوڑ کے اپنی زندگی بھرواد کرنا یہ نہیں بولوں گا میں کسی کو اور اور یہ بھی نہیں بولوں گا کہ مایوس ہو کے لوگ آج کل جان دے دیں اور تکلیف میں ڈپریشن میں چلے جائیں ہم نے آج تک یہ سمجھانے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے یہ شبد مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ڈپریشن کس چیز کا ڈپریشن آپ کا جو آج تک کا کریکٹر ہم نے ٹی وی سیریلز میں دیکھا آپ ریال لائف میں بھی بلکل ویسے ہی ہیں میں نے جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ نے بہت اچھا لگا یہ سب جان کی اور میں یہ امید کرتا ہوں اور ہمیشہ بولتا بھی ہوں شروع سے کہ ڈپریشن کیوں کس چیز کیلئے ڈپریشن ہو آپ پیدا ہوئے 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 ہوں اس دھرتی پہ آئے ہیں اس سے بڑا ڈپریشن کسی کے لیے کیا ہو سکتا جس کے پاس نہ کھانے پریوار ہے لنگڑا ہے لولا ہے کچھ کری نہیں سکتا زندگی وہ آدمی ڈپریشن ہو ایک بار بولے کہ میں دپریشن میں ہوتا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے پاس ہر چیز ہے سکھ سوویدہ چیزیں ہیں گھر ہے گھرستی ہے پریوار ہے فیملی ہے دپریشن کیا ہوتا ہے کس لیے دپریشن میں کام کیجئے باہر نکلیے اور دنیا ایسی ہے آپ اپنوں کو کھوتے ہو تکلیف میں آتے ہو سوچتے ہو یہ ہمارے ایموشنز ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی گم میں ہوتے ہیں یہ ایموشنز ہیں سیڈ ہوئے پھر باہر نکلے اپنے پریوار خویا ماں باپ خوئے بھائی بہن خوئے جو بھی خویا پھر واپس آپ آتے ہو ایک بڑی اچھی سی چیز ہے کہتے ہیں نا کہ پھر واپس آنا پڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے وقت کی چوٹیں جب ہر سپنے ہر لیتی ہیں راہ کی کھیلیں پگ چھلنی کر دیتی ہیں ایسے میں بھی گگن بھید ہنکار لگانا پڑتا ہے واپس آنا پڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے کہاں بندھی جنجیروں سے ہم جیسے لوگوں کی ہستی دھونس ہوا ودھونس ہوا بھاؤروں میں کہاں پھسی کستی وپدا میں بھی من کے بل کا ہتھیار چلانا پڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے پتھر کی بندش سے کیا بہتی ندیاں رکھتی ہیں حالاتوں کی دھمکی سے کیا اپنی نظریں جھکتی ہیں قسمت سے ہر پنے پر قسمت لکھوانا پڑتا ہے اور جس میں مسال سا جزبہ ہو وہ دیپ جلانا پڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے کتنا بھی گم ہو کتنی بھی چیزیں ہو لائف میں آپ کا عورہ بہت پوڈکا ہے کسم سے میرے کو بات کرتے کرتے ہیں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ویسے یہ میرا سیکنڈ پوڈکاست ہے حالات میں نے کبھی کسی کا انٹریو لیا نہیں دھیرے دھیرے ابھی سٹارٹن گیا سیکنڈ پوڈکاست میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں سچ میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا نینے اللہ بیسٹو یوں ویشنی یوں اللہ لکھ اور سکسس ویرائی کپل شو کی آدھیانس انہیں دیکھتے رہے very positive man very positive wife and that is why I left this and came here and you know just keep watching and always be positive اور ایک moral والی چیز جو بولنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ دنیا کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن اگر ہم responsible ہو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں سڑکوں پہ بہار لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ویڑ برطاؤ کریں تو سارا improvement ویسی ہو جانا ہے ہم لوگ یہ دھیان نہیں دیتے ہیں چھوڑ چھوڑی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں just be responsible چاہے سڑکوں پہ ہوں چاہے باہر کہیں ہوں responsibility is the key to success or key to change the life and the world so do that so یہ تھے جی ہمارے ساتھ رشی کےز جی اور بہت بہت میرے کو تو ایسا فیل ہوا کہ جیسے میں ایک positive energy کے پاس ہوں جیسے ہم ان کو ٹی وی سیریلز پہ دیکھتے ہیں کہ ایک positive کریکٹر کے ساتھ کہ یار کیا انرجی ہے تو مجھے بھی بلکل بلکل بہی انرجی والی ان کے ساتھ بیٹھ کے فیل ہوا تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے ہم آنے والے ٹائم میں اور بھی کافی سارے celebrities کے ساتھ آپ کو رو برو کروائیں گے اور جوڑے رہے ہمارے شو کے ساتھ دی وائرل کپل شو سوش شکال موسیقی 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 موسیقی